سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو اور دبائیئے گھنٹی کے بٹن کو تاکہ ہماری نیو ویڈیوز فوری آپ کو مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کی شیف زرین پاتمہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بسکٹس کی ریسیپی جو کہ بہت ایزیلی طریقے سے گھر میں تیار ہو جاتے ہیں اور وہ بھی ویڈاؤٹ آون میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں دوستو امید ہے آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئے گی پسند آئے تو مجھے ضرور لائک کیجئے میری ریسیپی اس کو شیئر بھی کیجئے اور پلید مجھے سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے جو کہ بلکل فری ہے کوئی چارجز نہیں اس کے اور ساتھی بیل کا آئیکون بھی دبا دیجئے تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر آج کی ریسیپی چلیے آئیے دیکھتے ہیں بسکرٹ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کے ضرور پڑے گی اس کے لیے ہم نے پچاس گرام ہم نے یہ بٹر لیا ہے ہاف کپ ہم نے یہ چینی لیا ہے ہاف کپ ہم نے یہ میدہ لیا ہے اور فور ٹیبل سپون ہم نے یہ پودر شکر لیا ہے اور ایک چھٹکی ہم نے یہ نمک کی لیا ہے اور ون ٹی سپون ہم نے یہ دود لیا ہے اور ون ٹی سپون وینیرا ایسن جائے گا سب سے پہلے ہم بٹر کو اچھی طریقے سے میسٹ کر لیں گے کوشش کیجئے کہ بٹر بلکل سوفٹ ہو اگر تھوڑا ہارڈ ہو تو آپ اس کو باہر نکال کے رکھ دیجئے اچھی طریقے سے ہم اس کو کسی چمچے کی مدد سے یا وشش کی مدد سے اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے میسٹ کر لیں گے بلکل دیکھیں اس کا یہ اچھا سا ایک پیسٹ بن چکا ہے بہت اچھی طرح ہمارا بٹر میسٹ ہو چکا ہے دیکھیں بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے دیکھیں بہت اچھی طرح یہ مکس ہو چکی ہے اب اس میں ون ٹی سپون ہم نے وینیلا ایسنس ڈالا ہے اب اس میں ہم یہ سوجی ڈال رہے ہیں سوجی آپ باریک والی سوجی لیجئے گا موٹی سوجی مت لیجئے گا اور ساتھ اس کے اندر ہم یہ میدہ بھی اٹ کر رہے ہیں اگر میدہ نہ ہو تو آپ اس کے ساتھ آڈہ بھی ڈال سکتے ہیں میدہ کی جگہ پر اب یہ ہم نمک بھی ڈال رہے ہیں اب ان تمام چیزوں کو ہم نے ڈالنے کے بعد اچھی طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے برکولیک پر اس کو ہم اچھی طریقے سے آڈہ کی طرح گون لیں گے اب ہم اس کو ہٹا دیں گے اب ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طریقے سے گونیں گے جس طرح ہم آڈہ گونتے ہیں دیکھیں یہ کتنا سوفٹ اور کتنا اچھا ہمارا گوندہ جا رہا ہے اب اس میں ہم ایک چمچہ دودھ کا بھی ڈال لیتے ہیں بلکل یہ ملائم سا ہو گیا ہے اور اسی طریقے سے ہم نے اس کو ملائم ہی رکھنا ہے سخت نہ ہو اب یہ دیکھیں گون چکا ہے اس کو تقریباً ہم نے پانچ منٹ اچھی طریقے سے گوندہ ہے اب یہ تیار ہے اب ہم کوئی بھی ایسا پلاسٹک کا ریپر لیں گے اور ایسا گول گول ہم نے اس کو راؤنڈ کی شکل میں گھما کر اس کو اچھی طریقے سے سٹریپر پر ہم نے رکھ دینا ہے تقریباً اس کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے 30 منٹس کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اب دیکھیں ہم نے ایک ایسی کڑھائی لی ہے جس میں نمک ڈال دیا ہے اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے تیز ہیٹ پر اس کو گھرم کرنا ہے نمک ڈال کر اب یہ دیکھیں 30 منٹس ہو چکے ہیں اس کو ہم نے نکال لیا ہے اب یہ ریپر ہٹا کر ہم نے اس کو کٹنگ کرنی ہے دیکھیں اس کو ایسے گول گول ہم نے کٹ لینا ہے آپ دیکھ لیجئے یہ کتنے ہی موٹائی ہے اس کی اتنی ہی ہم نے رکھنی ہے سب کو ہم کٹ کر لیں گے دیکھیں ہم نے سب کو کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو جو بھی شیپ دینا چاہے ہم اس کو دے سکتے ہیں اس وقت میں اس کو ایسی شیپ دے رہی ہوں چکور کی اس طرح ہمیں سب بنا لوں گی دیکھیں سب بنا لیے میں نے اب ایک ایسا میں نے ایک فورک لیا ہے اس سے میں اس کو اس طریقے سے ڈیزائن دے دوں گی آپ چاہئے تو اس کو سادر بھی رکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ سب کو میں نے دے دیا اور یہ نمک ہمارا ہو چکا ہے تقریب ہم نے آدھے گھنٹہ ہو گیا ایسی جالی ہم نے رکھی ہے اب اس کے اوپر ہم تمام اپنے بسکٹس رکھ دیں گے اور اس کو ہم کور کر دیں گے تقریباً 25 منٹ کے لیے دیکھیں یہ 25 منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے بہت اچھی طریقے سے بسکٹ بن چکے ہیں اس کو ہم وفے وفے سے دیکھتے رہے تھے اور جیسے ہی اس کا کلر خوبصورت سے آنے لگا ہم نے اس کو اتار لیا تیار ہیں یہ تو دیکھیں یہ ہمارے کتنے اچھے ہیں دیکھیں کتنے یہ کرار ہیں اور کتنے اچھے کرکرے سے ہمارے بسکٹ بنے ہیں امید ہے آپ کو میرے آج کی ریسیپی پسند آئے گی اللہ حافظ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو اس بٹن کو کلک کر کے سبکرائب کر دیجئے